اپنے والا حافظ الاسد بشار الاسد نامی دو وہاں پر وزیر اعظم رہے ہیں یہ ان وزیر اعظم نے شام کے علماء شام کی عوام اولیاء شام یہ وہ پورے موضوعات ہیں جس پر پڑھنا چاہیے صرف دمشق کی تاریخ پندرہ جلدوں میں ہیں ایک ایک شہر کی تاریخ کئی کئی جلدوں میں ہیں پہلے اور موجودہ زمانے میں زبردست اولیاء اور علماء پیدا ہوئے ہیں علمی قیادت اور علمی اعتبار سے بڑاپن اللہ تبارک و تعالی نے شام کے علماء کو بہت دیا ہے اس نے اپنی عوام پر جبر کیا ان کا جینا مشکل کر دیا زیادتیاں کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ دوسرے ملک بھی داخل ہو گئے رشیہ بھی داخل ہو گیا امریکہ بھی داخل ہو گیا داخل ہونے کے بعد باہر سے حملے ہوتے رہے کوئی وہاں کا پٹرول لینا چاہتا ہے کوئی وہاں کی زمین لینا چاہتا ہے کوئی اور وہاں کے منرلز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور پھر شیعہ سنی کی خانہ جنگیاں اور پھر سر پھرے جوانوں کی بڑی تعداد جہاد کے نام پر کھڑی ہو گئی داعش کے نام پر کھڑی ہو گئی القاعدہ کے نام پر کھڑی ہو گئی انہوں نے بجائے دشمن سے مقابلے کے اپنوں کو ہی زبا کیا یہ پہلو میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ صرف آسمان کے اوپر زمین کے نیچے نہیں درمیان کے حالات سے بھی ایک ایمان والے کو واقف ہونا چاہیے یہ سیرت کا تقاضہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قیسر ہلاک ہو جاتا ہے روم کا بادشاہ اس کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی صحابہ جب پورے عالم میں گئے تو تاریخ سیرت جغرافیہ سے واقفیت کے بعد ہی تو گئے ہیں کوئی ستھی علم رکھنے والے لوگ نہیں تھے فتوح الشام علم واقدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے وہ حضرت مرعیلیہ صلی اللہ علیہ حضرت علیمیہ نظی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں عورتیں اپنے بچوں کو سنایا کرتی تھیں دینی حمیت جگانے کے لیے اسلام پر جینے مرنے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فتوح الشام شام میں جو جنگی معرکے ہوئے ہیں اور پورے مقابلے کے مناظر علم واقدی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں وہ کتاب پڑھ کر وہ سنایا کرتی تھی وہاں کی عوام کی بڑی تعداد ساٹھ ستر لاکھ کے قریب سرکاری آداد و شمار کے مطابق وہ ترکی میں داخل ہو چکے ہیں ان حضرات سے بیٹھنے کا موقع ملا ان کے مدارس میں جانے کا موقع ملا علم بہت مضبوط اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرما حمت بہت بلند اپنے سامنے سیٹیزنشپ نہیں صرف جائدات کا تباہ ہونا نہیں صرف لاش اپنے والد کی اپنی بیوی کی دفن کرنے کے لیے جا رہا ہے اور قبر میں بم برسایا جاتا ہے چیتڑے سامنے اڑنے لگ جاتے ہیں بدبو ابلنے لگ جاتی ہے اور جسم کا ایک ٹکڑا دوسرے کنارے میں دوسرا ٹکڑا تیسرے کنارے میں ان کے سامنے پرخشے اڑا دیے جاتے ہیں انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بڑی تعداد میں معمولی الزامات معمولی تحمتوں کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکل دیا گیا اگر میں ان کے عذیتوں کے جھیلیں کے واقعات سناوں جو براہ راست انہوں نے ہم سے بتلائے ہیں تو واقعی کلیجہ موہ کو آ جاتا ہے کرسی پر بٹھایا جاتا ہے نیچے سے چراغ جلا دیا جاتا ہے اندر سے چربی گل گل کر زمین پر گرنے لگ جاتی ہے مجبور کیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بشار رسول اللہ کہ وہاں کے وزیر آزم کو نبی کہا جائے نبی سے بھی بہتر بتلا دیا جائے شیعہ اپنے عقیدوں کے مطابق اور حقیقت میں شیعہ بھی نہیں بلکہ انسان دشمن اور بے رحم اسی طریقے سے کئی نسل تو ایسی ہو چکی ہے جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پیدائش بھی وہی ہوئی اور پانچ سال چھ سال دس سال سے ان بچوں نے آسمان نہیں دیکھا انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے ایک وقت کی روٹی دی جاتی ہے ایک پیاس کبھی تین تین دن میں دیا جاتا ہے اس پیاس پر گزارا بلکہ بعض مرتبہ دی جانے والی روٹی پر بھی پیشاپ کر کے دیا جاتا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر کو گالی دیتے ہوئے اور استنجا کرنے کے لیے سب ہی بے لباس اور پوری بے لباس فوج کے اندر جو قیدی ہیں ان سے کہا جاتا ہے جاؤ جلدی دس منٹ میں پندرہ منٹ میں ضرورت سے فارغ ہو کر آ جاؤ یہ سب حولناک سنگین قسم کی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد مجھے اب بھی تعجب ہو رہا ہے سونچ کر کہ ہم نے پورے ایک سو دس دن میں کسی شامی بچے سے بھی شکایت کا ایک لفظ نہیں سنا ہے شکایت کا ایک لفظ نہیں سنا ہے علماء کو چھوڑیے مسترات کو چھوڑیے میں نے چودہ سال کے کسی بچے کو بھی کیونکہ ان کے ساتھ بھی بٹنے کا موقع ملتا تھا تو ان بچوں کو بھی شکایت کا ایک بول اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا اللہ کہاں چلا گیا نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہم نے واقعی دین کی ناقدری کی ہم نے واقعی علماء کی ناقدری کی واقعی ہم نے دین کا کام جیسے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں ہم اپنا معاملہ اپنے اللہ سے صحیح کریں گے یہ بول ہم نے ان کی زبانوں سے سنے اور زندہ دل قوموں کا طریقہ یہی ہوتا ہے وہ شکایت پر اکتفا نہیں کرتی ہیں بلکہ عملی قدم اور کوششیں کیا کرتی ہیں صبح سے لے کر شام تک بارہ گھنٹے کپڑوں کی مل میں کام کرتے ہیں اور رات میں آ کر رات میں آ کر وہ اپنے علماء کی مجلسوں میں حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں تجوید پڑھتے ہیں ان میں سے فقہ پڑھتی ہیں عورتوں کی بھی بڑی تعداد عورتوں کی بھی بڑی تعداد ہمارا ان شہروں میں بھی جانا ہوا ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی پانس سال سیریا اور شام کی بارڈر پر پڑھے رہے بہتی قسم پرسی کے عالم میں اس نے پانس سال کے اندر سو حافظ تیار کیے اور ابھی ہم عورفہ شہر میں آنے سے کچھ ہی دن پہلے ان کے تقریباً سبھی مدرسوں میں حاضری ہوئی ان کے سب مدرسوں میں پندرہ سو بچے پڑھتے ہیں بچیاں بچے بڑے چھوٹے پندرہ سو لوگ پڑھتے ہیں اور وہ ہماری موجودگی میں ہی بتلا رہے تھے کہ بارڈر پر ان کے اور مدرسے بھی چلتے ہیں تو جن مدرسوں کی نگرانی ٹیچر ٹریننگ وغیرہ وہ سب یہاں سے دیتے ہیں اس پوری گفتگو کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ راحتیں انسان کو مردہ کر دیتی ہیں چیلنجس ہی انسانوں کو زندہ رکھتے ہیں اس وجہ سے چیلنجس سے آدمی کو ڈرنا نہیں چاہیے سڑک پوری برابر اور ہموار ہو سپیڈ بریکر نہ آئے تو آدمی کو گاڑی چلاتے چلاتے آنکھ لگ جاتی ہے اللہ یہ سپیڈ بریکر اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ سوتی قومیں جاگ جائے اللہ تعالی نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا اتمنان کی جگہ نہیں بنایا حالات میں بھی احکامات پر چلنا اصل ہے جو حالات کو دیکھ کر دین پر چلتا ہے وہ کبھی دین پر مضبوطی کے ساتھ نہیں چلتا ہے حالات کو نہیں دیکھنا ہے احکامات کو دیکھنا ہے اللہ کا اس حال میں کیا حکم ہے روحیں کاب جائیں گی وہاں کی عورتوں نے علماء سے مسئلہ پوچھا کہ جب کوئی درندہ ہم سے بے حیائی کے لیے آگے بڑھے تو کیا ہمارے لیے خودکشی کرنا جائز ہے جب کوئی وحشی ہماری بیٹیوں کی طرف بری حرکت کے ارادے سے آگے بڑھے تو کیا اپنی ہی بچیوں کا قتل کر دینا جائز ہے علماء نے شرعی مسئلہ بتایا کہ جائز نہیں ہے اب اللہ کا حکم ہے جتنا آدمی دفاع کر سکتا ہے ڈیفنس کر سکتا ہے اتنا ڈیفنس ضرور کریں لیکن خودکشی کی یا قتل کی اجازت نہیں ہے اس حال میں بھی شریعت کیا چاہتی ہے ہماری خواہش کیا چاہتی ہے ہمارا شوق کیا چاہتا ہے ہماری طبیعت کیا چاہتی ہے یہ سامنے نہیں ہے بلکہ شریعت کیا چاہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ عظیمت کی مثال ہے یہ قربانی کی مثال ہے واقعی شام کی عورتیں اتنا اچھا قرآن پڑتی ہے وہاں پر نون الدین عطیر رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی بیٹیاں بخاری مسلم کی حافظہ ہوا کرتی تھی صرف قرآن کی نہیں بخاری مسلم کی حافظہ ہوا کرتی تھی شام کے فضائل کا موضوع بہت لمبا ہو جائے گا مسلمان کے سامنے ایک ہی بات رہے خزان ہو یا بہار ہر حال میں لا الہ الا اللہ حالات موافق ہوں یا ناموافق ہوں ہر حال میں دین پر استقامت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہم سنایا کرتے ہیں اہم بخاری رحمت اللہ علیہ بخارہ میں آئے بڑے اکرام سے بلایا سونے چاندی کو بکھیرا اہم بخاری رحمت اللہ علیہ پھر اس کے کچھ دن کے بعد ناقدری سے نکال بھی دیا پھر سمرقن والوں نے بلایا بڑے اکرام کے ساتھ اور ناقدری کے ساتھ نکالا بھی لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک دن تھا آپ کو عزاز کے ساتھ بلایا گیا اور ایک دن یہ ہے کہ آپ کو ناقدری سے نکالا جا رہا ہے یا بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہ مجھے استقبال کی فکر ہے نہ ناقدری کا غم ہے جب میرا دین اگر صحیح سلامت باقی ہے لَا عُبَالِ بِحَاذَا وَلَا ذَاكَ اِذَا سَلِمَ دِينِ اگر میرا دین سلامت ہے تو مجھے شہریت سلامت رہے نہ رہے اس کا غم نہیں ہے پورا ملک ہمارا مایوسی کی کیفیت میں جی رہا ہے ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ ہزاروں درجے دوسرے کئی ملکوں سے بہترین حالات میں ہیں لیکن آپ ان کھلے پن کا جیسے قدر کرنا چاہیے اس کھلے پن کی ویسی قدر نہیں ہو رہی ہے رشیہ جس کو سویت یونین کہا جاتا ہے دنیا کے نقشے میں ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف رشیہ آپ کو نظر آئے گا بہت بڑا حصہ اس میں سے ایک روس بن چکا ہے اور باقی آزاد شدہ ریاستیں تاجگستان کرگستان وغیرہ والی صاحب اور اللہ مغفرت فرمائے شیخ خیمت صاحب وغیرہ ان سب ساتھیوں کی دوسری تیسری جماعت رشیہ گئی تھی امام بخاری کا شہر امام ترمیزی کا شہر امام ابو دعوت کا شہر امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کا شہر اسی علاقے کے اندر ملہ جامی رحمت اللہ علیہ اور بہاودین نقشبندی رحمت اللہ علیہ تذکیہ کے بڑے بڑے امام حدیث کے بڑے بڑے امام تفسیر کے بڑے بڑے امام وہاں پر پائے جاتے ہیں رشیہ اور سویت یونین وہاں پر ایک لینین اور اسٹالین نامی دو لوگ پیدا ہوئے کمیونیزم کو بہت فروغ دیا کمیونیزم کہتے ہیں خدا کا انکار کمیونیست کہا جاتا ہے ماننے والوں کو انہوں نے سب سے بڑی رکاوٹ تو اسلام ہے کیونکہ اسلام کسی سماج میں زم ہونا نہیں چاہتا سب ننگے بن جائے ہیں تو یہ ننگے بننا نہیں چاہتے ہیں ننگے بننے والے کو کپڑا پہننے کیلنے ہی کہا جائے گا ایسا کوئی قانون نہیں ہے لیکن اگر کوئی جسم ڈھانک رہی ہو تو اس کے خلاف قانون بنا جائے گا کہ یہ پورا جسم کیوں ڈھانک رہی ہے حالانکہ انسانی فطرت اور انسانی عقل کا تقاضی ہے کہ جب کوئی کپڑا نہ پہنتا ہو تو اسے روکا جائے کپڑا پہننے والے کو روکا جاتا ہے وہاں پر بھی کوشش کی گئی علماء نے بڑی بڑی قربانیاں دی وہاں پر قبر کھوتے تھے بچوں کو لے جاتے تھے ڈبلیکٹ جنازہ بنا کر قرآن رکھ کر اور وہاں پر قبر میں بیٹھے ہوئے حفظ کا سبق سنتے تھے سناتے تھے اپنی جانوں کو ہتیلی میں لیے ہوئے کسی حال میں دین کی خدمت چھوڑنا نہیں ہے دین کی خدمت ہی سارے مسائل کو حل کرنے والی ہے حالات آئے ہیں دین چھوڑنے کی وجہ سے حالات بنیں گے صرف اور صرف دین کے اپنانے کی وجہ سے وہاں آج بھی ویسے ہی حالات ہیں رشیہ کے ان ملکوں کے روسی مہاجرین سے ملاقات ہوئی ان روسی مہاجرین میں علماء کی بڑی تعداد اپنے بچوں کو خاموشی کے ساتھ یہاں ترکی میں رکھ کر مذہبی تعلیم قرآن حدیث وغیرہ سکھلا رہے ہیں تاکہ ہماری اولاد بھی بددین نہ ہو جائے نماز سے پہلے نماز کے بعد مسجد کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے ٹوپیاں بیچ کر عطر بیچ کر اور جبے بیچ کر گزارہ کرتے ہوئے اپنا ملک اور سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے صرف اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اور روسی مہاجرین کے حالات سن کر بھی بڑی عبرت آئی اور بہت شرم آتی رہی کہ ہم کتنے موافق حالات میں رہ کر بھی محض واتس اپ اور سوشل میڈیا پر بار بار نیگیٹیو نیوز اور منفی خبریں سن سن کر اپنے آپ کو نفسیاتی اعتبار سے توڑتے جا رہے ہیں شکست کھاتے جا رہے ہیں جو دشمن میدان میں آنے سے پہلے پہلے ہی نفسیاتی اعتبار سے ہار چکا ہو پہلے ہی دھڑتے ہوئے آ رہا ہے کہ سامنے والا بہت بڑا پہلوان ہے تو کیسے مقابلہ کرے گا اور دشمن یہی چاہتا ہے خوف کی نفسیات پیدا کرنا شکست خوردگی اور ہار جانے کی نفسیات پیدا کرنا آدمی میدان ہار جائے غم نہیں ہے لیکن اگر ہمت ہار جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے ہمت ہارنے والے زندگی ہار جاتے ہیں میدان ہارنے والے زندگی نہیں ہارتے ہیں آج نہیں تو کل دوبارہ وہ کھڑے ہوگا اور آج نہیں تو کل دینی خدمات اور دوبارہ ری پلاننگ کر کے آگے بڑھے گا لیکن ہمت ہار جانا یہ سب سے بڑی مسئبت ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ دولت کو چمٹا کر نہیں رکھا کسی کے ساتھ عزت کو چمٹا کر نہیں رکھا حالات میں اتھل پتھل آتا رہے گا اور پہلے بھی آتا رہا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حالات کب ختم ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ میں حالات سے اپنی تربیت کیا کر رہا ہوں صبح تو اپنے وقت میں ہو جائے گی لیکن رات کا وقت انتظار میں میں گناہ میں گزار رہا ہوں یا نیکی میں گزار رہا ہوں محصبر کرنے سے کبھی حالات نہیں بدلتے ہیں محصبر کرنے اپنے آپ کو بدلے بغیر ایسا ہے جیسے کہ چوروں کی ایک جماعت کو پولیس نے پکڑا پٹائی کرنا شروع کر دی چوری سے توبہ نہیں کرتا ہے اور پولیس کے خلاب بدعا کرتا ہے قیامت کی صبح تک بدعا کرتا رہے جب تک چوری سے توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ختم نہیں فرمائیں گے اپنی زندگی میں پائے جانے والے گناہ آدمی اس سے اگر توبہ نہ کرے اور دشمن کے خلاب بدعا کرتا رہے دنیا میں بھی پٹائی کھاتے کھاتے صبر کرے گا جہنم میں بھی عذاب میں رہتے رہتے صبر کرے گا لیکن یہ صبر اس سے نہ یہاں نفع دے گا نہ وہاں نفع دے گا چھوٹ ایسا جملہ ہے حالات کب بدلیں گے جب میں بدل جاؤں گا ایک آدمی بدل جائے تو دنیا کا بگڑا ہوا ایک انسان تو کم ہو جائے گا حالات کب بدلیں گے ہر ایک کی زبان پر یہ سوال ہے اس کا ایک ہی جواب ہے جب ہم بدلیں گے جب ہمارا اندرون بدل جائے گا اللہ بیرون کو بدل دیں گے اللہ ہمارے اعمال کے بدلنے کے انتظار میں ہے ہم اللہ کے حالات بدلنے کے انتظار میں ہیں اللہ فرماتے ہیں پہلے تم اپنے آپ کو بدلو پھر میں حالات کو بدلتا ہوں اللہ فرماتے ہیں تم دین کی حفاظت کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت کر لیں گے آپ اپنے دین کی حفاظت کر لیجئے یہ سب اللہ کے قانون سے نواقفیت کا نتیجہ ہے اللہ کے قانون سے نواقفیت کا نتیجہ ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر فرعون ہے ایک آدمی کو پرے ملک پر اختیار ہے تو پرے ملک میں زیادتی کرتا ہے ایک ساس کو دو بہووں پر قابو چلتا ہے تو وہاں زیادتی کرتی ہے ایک عورت کو دو جٹھانی دیورانی پر چل سکتا ہے تو وہاں پر زیادتی ہے ایک بھائی اپنی بہن کی میراس کھا سکتا ہے تو وہاں زیادتی ہے ایک چپراسی وہاں دس روپے کی رشوت لے سکتا ہے تو دس روپے کی رشوت ایک امیلے کانسلر لاکھوں لے سکتا ہے تو لاکھوں کا قبضہ آسان ہر آدمی اپنے اپنے اختیار کے دائرے میں فرعون ہی بنا ہوا ہے لیکن جو ملک کی سطح پر فرعون ہے اس سے شکایت ہے کہ وہ کب ڈبویا جائے گا اللہ تعالی ہی ڈبوئیں گے اپنی حکمت کے مطابق ڈبوئیں گے وہ اللہ کا کام ہے آپ کا کام ہے عملی زندگی کو درست کرنا ہم جتنا دین کے حصے پر چل سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور دین کے جتنے حصے پر چلنے میں رکاوٹ ہے وہ بہت تھوڑا ہے کالج میں ہجاب پر پابندی لگانے کی ایک چھوٹے سے علاقے میں کوشش ہو رہی ہے کیا میں اپنے پڑوسی سے پردہ نہیں کر سکتی کیا میں اپنے ڈریور سے پردہ نہیں کر سکتی کیا میں اپنے چچازات خالازات سے پردہ نہیں کر سکتی کیا ہم اپنے غیر مخلوط تعلیمی نظام کوئی جوکیشن کے بغیر اپنے کالج قائم نہیں کر سکتے ریال اسٹیٹ میں لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں شادیاں چھے چھے لاکھ کی بیس بیس لاکھ کی ہو سکتی ہیں تو کیا اپنا کوئی جوکیشن سے فری اپنا کالج قائم نہیں کیا جا سکتا کیا فنشن حال میں نامحرم ویٹروں کے بجائے عورت ویٹر نہیں رکھے جا سکتے جہاں تک چلنا تمہارے میرے بس میں ہے وہاں تک انسان چل کر بتلاتا ہے تو جہاں تک جانا انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھول دیتے ہیں جتنے دین کے حصے پر چلنا انسان کے بس میں ہے اتنے دین کے حصے پر چل لیتا ہے تو جتنے دین کے حصے پر چلنے میں رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو مایوسی اور بے حصی سے نکالنے کی ضرورت ہے کمیونیزم کے زمانے میں کمال اتا ترک نامی ایک وہاں پر بھی کمیونیسٹ گزرا ہے اس نے ازان کو عربی میں بولنے پر منع کر دیا دیکھو زبان ختم کر دی جائے گی آپ کا اپنے بڑوں سے رشتہ کٹ جائے گا عربی زبان سے رشتہ کٹ دیا گیا رات تو رات زبان بدل دی گئی عثمانی زبان کو ختم کر کے ترکی زبان نئی ڈکشنری بنا کر رات میں اعلان کر دیا گیا جتنے پڑے لکھے تھے پورے انپڑ ہو گئے جتنی لیبریریاں تھی پورا کچھرا بن گئی نئی ترکی زبان کے اعلان کے بعد کمال اتا ترک نے پورے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بجائے آسان طریقہ اپنایا زبان کو بدل دینا اسی لیے اکبر الہبادی کہتے ہیں نا کہ کاش فیرون کو کالج کی سوجتی وہ بچوں کو زبا کر کے بدنام نہ ہوتا کالج قائم کر دیتا نام کے مسلمان رہتے اندر کے فیرونی ہی رہتے نام کے مسلمان رہتے اندر کے عیسائی ہی رہتے جیسے کہ آج ہمارے اسکول اور کالج کی پوری تعلیمی نظام کا مقصد ہی یہی ہے کمال اتا ترک نے ڈاڑی ٹوپی وغیرہ پر پابندی لگائی لیکن اللہ تعالی نے ہر فیرون کے لیے موسیٰ رکھا ہے وہاں پر ایسی شخصیتوں کو پیدا کیا اب سیکھنے کی چیز دیکھئے بدیع الزمان نورسی رحمت اللہ علیہ کو جیلوں کے اندر بیس سال سے زیادہ ڈالا گیا چھوٹے چھوٹے کاغذ شاگر چھپا کر جیل میں ڈال دیتے تھے اور وہ اس پر خط لکھتے تھے اور وہ خط پانچ لاکھ کی تعداد میں ہاتھ سے ہی لکھ کر پورے ملک میں چلا دیے جاتے تھے قید خانے میں رہ کر بھی اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے اگر ہمت بلند ہو جسم کے قید میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر آدمی کا دل شہوتوں میں قید نہ ہو اگر آدمی کے دل اور جذبات شہوتوں میں مقید ہیں تو جسم کا آزاد رہنا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے انہوں نے چھ ہزار خطوط لکھے ہیں اور آج دس جلدوں میں وہ خطوط موجود ہیں الہاد اور خدا بیزاری خدا کا انکار کرنے والے ذہنوں کے لیے ان خطوط میں رسائل النور اسے کہا جاتا ہے بدیع الزمان نورسی رحمت اللہ علیہ کہ وہ خطوط پورے ملک میں پڑے جاتے ہیں پوری دنیا میں پڑے جاتے ہیں ایک اور بزرگ ہیں جو آج زندہ ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے مولانا محمود آفندی صاحب دامت برکاتم نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں نقشبندی سلسلہ جس میں حضرت مجدد الف سانی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے خطوط حضرت مجدد الف سانی جن کا نام اصل میں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ہیں حجری کا چودہ سو تیرانوے سال چل رہا ہے چودہ سو تیرانوے سال چل رہا ہے چودہ سو تیرانوے سال چل رہا ہے آج سے چار سو سال پہلے تقریباً سڑے چار سو سال پہلے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کیے ہوئے ایک ہزار سال ہو گئے تو اکبر بادشاہ نے اپنے آس پاس کے چاپلوس وزیروں کے کہنے پر ایک نیا دین بنا کر کہا کہ دین محمدی کا وقت ختم ہو چکا ہے اب دین اکبری چلے گا اب دین الہی چلے گا اور مراتھوں کو اور دوسرے ہندووں کو اور ہندووں کے مختلف طبقات کو مسلمانوں کو لے کر ایک نیا دین اور نیا مذہب بنایا بہت بڑی مصیبت تھی ہے بہت بڑی آزمائش تھی ہے بل پاس نہیں ہو رہا ہے ٹپل طلاق کا بل پاس نہیں ہو رہا ہے ہجاب کے خلاف قانون نہیں بن رہا ہے نیا مذہب مسلط کیا جا رہا ہے عدالت میں جو بھی دربار میں آئے گا اکبر بادشاہ کے وہ آ کر ضرور قدم بوسی زمین بوسی زمین پر سجدہ کر کے آئے گا حضرت مجدد نے انکار کر دیا لیکن حضرت مجدد نے براہ راس ٹکراؤ کا مسلح طریقہ نہیں اپنایا حضرت مجدد نے ایک ایک وزیر اور ایک ایک درباری اور ایک خلیفہ کو تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا اور محنت کرنا شروع کی اکبر کا زمانہ گزر گیا جہانگیر کا زمانہ گزر گیا اور پھر شاہ جہان کا زمانہ گزر گیا پھر اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر محیدین رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا کہ جن کو بعض لوگ خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس ولی صفت بادشاہ کے ذریعے سے زبردست اس ملک کے اندر کام لیا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا لیکن ان سب جیلوں میں رہ کر بھی حضرت کے لکھے ہوئے خطوط مکتوبات امام ربانی آج بھی پڑھے جاتے ہیں الگ الگ موضوعات پر کیسی درد بھری تحریریں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی ان مکتوبات میں ہیں ہمیں بھی پڑھنا چاہیے تو محمود آفندی صاحب دعوت برکاتہم نے بھی مدرسوں کا جال پھیلایا ان کے مدرسے بڑے صاف ہوتے ہیں بہت معیاری ہوتے ہیں بہت تقوی طہارت کا احتمام ہوتا ہے اپنے بڑوں سے غیر معمولی عقیدت اور اعتقاد اور اطاعت کا معاملہ کیا جاتا ہے دلچسپی کے لئے سناتا ہوں وہاں پر بچیاں چونکہ کمیونیزم کا دور تھا برکا نہیں پہنتی تھی پہننے پر پابندی تھی اور اب تھوڑا سا پندرہ بیس سال سے کھلاپن آیا ہے تو بچیاں اپنے عیدی وغیرہ کے پیسے سے برکا کریتی ہیں اور گیارہ بارہ سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ برکا لے کر آتی ہے اور ان کی صدر معلمہ ایک محفل سجاتی ہے جیسے ہمارے پاس بڑے وغیرہ کی محفلیں ہوتی ہیں اور سجا کر اس لڑکی کو بولایا جاتا ہے بیچ میں بٹھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھول برسائے جاتے ہیں اور اس سے ایک اگریمنٹ اور اہد و پیمان کہلوایا جاتا ہے کہ میں پردے کا احترام کروں گی جسم کا پردہ بھی کروں گی جذبات کا پردہ بھی کروں گی دل کا پردہ بھی کروں گی کان آنکھ کا بھی پردہ کروں گی کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی اس کے بعد وہ میساق اور اگریمنٹ معاہدہ پڑھنے کے بعد معلیمہ کھڑی ہوتی ہے اور پورے اعزاز اور اکرام اور شان جتلاتے ہوئے اس بچی کو برقہ پہناتی ہے وہ برقہ اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا شعار اور اتنی بڑی نعمت ہے اس ملک کے اندر وہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے پہلے بے دینی کا زمانہ دیکھا ہے ہم نے چونکہ ایسے ناموافق حالات نہیں دیکھے ہیں اس لئے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے ہمارا ان علاقوں میں جانا ہوا جہاں کے علماء اس کمیونزم اور کمال اتا ترک کے دور میں گھر گھر جا کر کہتے تھے کوئی یتیم بے آسرہ بچہ ہو تو دے دو ہم اسے پڑھا لیں گے کھلا لیں گے نہلا لیں گے ہمیں دے دو ان یتیم لاوارز بچوں کو بڑے بڑے عالم بنا دیئے غاروں میں چھپ کر بچوں کو پڑھایا بکریاں چراتے ہوئے چرانے کے نام پر شاگردوں کو ساتھ میں رکھ کر بکریاں چراتے چراتے قرآن ہمس کروا دیا اور ایک کاغس کتاب کا پھاڑ کے چھپا کر لاتے ہوئے بچوں کو نہوکی صرف کی بلاغت کی کتابیں پڑھائیے گھروں میں تہخانیں کھود لیے اور وہاں پر پولیس اور قانون سے بچتے ہوئے چھوٹے چھوٹے روم میں بچوں کو پڑھایا وہ خود کہتے تھے کہ تنگی کے زمانے میں ہم نے زیادہ کام کیا خوشحالی کے زمانے میں ہم سے کام نہیں ہو رہا ہے جس زمانے میں فاقع ہوتے تھے اس زمانے میں ہم نے کام زیادہ کیا آج کل فراخی ہے اور حکومت بڑی رعایت دے رہی ہے بڑی بڑی تنخواہیں دے رہی ہے اور بلکل شاہی محل کی طرح عمارت مدرسے کی بنیوی ہے بچوں کی تعداد کم رہتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں اپنے مدرسوں کی قدر اپنے علماء کی قدر کرنا چاہیے اپنی تاریخ سے واقفیت اپنی مذہبی زبان عربی اردو سے اپنی نسلوں کو جوڑ کر رکھنا اور حالات کے ذریعے سے جو تربیت لی جانی چاہیے وہ تربیت لینے کی فکر کرنا اور کہاں کہاں سنا جائے ایک واقعہ سناتا ہوں اور دلچسپی کا ہے فاتح کا ایک علاقہ ہے جہاں پر آیا صوفیہ وغیرہ ہے وہاں پر ایک لکڑی کی بنیوی مسجد ہے اس محلے کے اندر قدیم زمانے میں کوئی مسجد نہیں تھی ایک دہاتی قسم کا انسان اس نے سوچا مجھے مسجد بنانا ہے پیسے نہیں ہے کیا کروں اللہ تعالیٰ نے ایک ترقیب اسے بتلائی کام قربانی سے ہی ہوتا ہے کام راحتوں سے نہیں ہوتا ہے ان لوگوں نے خواہشات نہیں ضروریات کو قربان کر دیا تب ہی جا کر کام ہوتا ہے ازباب والے تعیشات میں رہنے والے بزدل رہتے ہیں ان سے کوئی بڑا کارنامہ زندگی میں نہیں ہوتا ہے اس بند خدا کی عادت یہ بن گئی وہ فروٹ لینے کے لئے جاتا دکان پر یہ کتنے کے فروٹ ہیں تین سو روپے کے ہیں ٹھیک ہے گویا میں نے کھا لیا تین سو روپے جمعے سے نکال کر غلے میں ڈال دیا کرتا تھا عید کے کپڑے خریدنے کے لئے تھا بھئی پورے کپڑے کتنے کی ہو گئے تین ہزار کی ہو گئے تین ہزار نکال کر غلے میں ڈال دیتا مسجد بنانے کے لئے گویا میں نے پہن لیا اب مسجد بنا دی اس نے اسی جمع کیوے پیسے سے اس مسجد کا نام ترکی زبان میں ہے سانگ کی ادھم اس کا ترجمہ ہے گویا میں نے کھا لیا جیسا کہ میں نے کھا لیا کھایا تو نہیں ہوں جیسا کہ میں نے کھا لیا حقیقت میں تو نہیں کھایا ایسی عظیمت کی مثالیں قائم ہوتی ہیں تب دین زندہ ہوتا ہے اللہ تبارکہ و تعالی ہم سب کی علم اور عمل میں برکت عطا فرمائیں اور ہر قسم کی آزمائشوں سے پناہ عطا فرمائیں ہونے والی کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی قبول فرمائیں اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا ربنا ان کے لئے آپ نے قبول کیا خدمت دین کے لئے قبول کیا اپنے نیک بندوں کی صحبتوں کے لئے قبول کیا اے اللہ ہم نے صحیح جیسے قدر کرنا چاہیے تھا وہ ایسی قدر نہیں کی جیسے صفات اپنانا چاہیے تھا وہ ایسی صفات ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی اے اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرما دیجئے اے اللہ اپنے کرم سے چلا لیجئے اپنی ستاری سے نبھا لیجئے اپنی غفاری سے قدموں کے فسلنے سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے اے اللہ ان چلانے والوں پڑھنے والیوں پڑھانے والیوں کے علم اور عمل میں برکت آتا فرما دیجئے علم نافع کی دولت دے دیجئے ہر ایک کے ذریعے سے دین کا چراغ روشن فرما دیجئے اے اللہ ہم میں وہ قربانی کی استعداد نہیں ہے ہم میں وہ عظیمت کے مقامات نہیں ہیں ہم میں وہ دعا کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس تنہائیوں کے نورانی سجدے نہیں ہیں اے اللہ جو کچھ ہوا آپ کے کرم سے ہوا ہے جو کچھ ہوا کسی بند خدا کی دعاؤں سے ہوا ہے اے اللہ جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہے اس کو پروان چڑھا دیجئے اس کے ضائع ہونے سے بچا دیجئے اس کے بکھرنے سے اس کو پناہ عطا فرما دیجئے اے اللہ پورے ملک اور پوری دنیا میں ایمان اور امن کو قائم فرما ایمان اور امن کو قائم فرما ایمان اور امن کو قائم فرما پوری امت کو بزدلی سے نکال دیجئے پستعمتی سے نکال دیجئے مایوسی سے نکال دیجئے اے اللہ وطن کی روٹیاں دے دیجئے آپ کے اس میں عظم کا واسطہ آپ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ اے اللہ بہت سے دوستوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے بہت سونکی زمینیں رک گئیں بہت سونکی رسوائیاں ہونے لگیں اے اللہ ان ساروں کے حالات کو موافق فرما دیجئے جس قدرت سے آپ نے حضرت ایوب کو شفا عطا فرمائی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ پوری امت کے اندر اجتماعی مفادات کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما شوہر ظالم ہیں خاندان بکھ رہے ہیں بیویا نافرمان ہیں دین عطا فرما دیجئے تقوی عطا فرما اے اللہ بہت سی بچیاں اپنی گودوں کے بھرنے کے لئے دعا کی درخواست کرتی ہیں اے اللہ ان سب کو صالح صحتمن اولاد عطا فرما دیجئے بیٹیاں ہیں بیٹے دے دیجئے بیٹے ہیں بیٹیاں عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہیں عطا فرما دیجئے اے بے سہاروں کے سہارا اے بے سہاروں کے سہارا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے آپ کے علاوہ دلوں کا بدلنے والا کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے آپ کے علاوہ کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہے اے اللہ ہمیں آپ کے غیر کی چوکھٹ پر جانے نہ دیجئے اپنی چوکھٹ کا بھکاری بنائے رکھیے اے اللہ جو منصوب تعلیمی تذکیائی دعوتی منصوبے بنائے گئے اس کو قبول فرما لیجئے آسان فرما دیجئے پیشرفت مقدر فرما دیجئے مخلص معاون دے دیجئے مخلص مدرز دے دیجئے مخلص معاون عطا فرما دیجئے اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما استقامت کی دولت عطا فرما مقدمات میں پھسے ہیں رہائی عطا فرما حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجئے حج اور عمرے کے لئے قبول فرما لیجئے بڑی تعداد ہمارے خاندانوں کی فرض حج کے بغیر مر گئی اے اللہ ہمیں فرض حج کے لئے قبول فرما ہمارے ماں باپ کو قبول فرما ہماری دادیوں نانیوں کو قبول فرما ہمارے داداؤں ناناؤں کو قبول فرما اے اللہ یہودی اور عسائی بن کر موت سے پوری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود نازل فرما جتنے ذروں کی تعداد ہے پتوں کی تعداد ہے جتنا ان کا ہم پر حق ہے جتنا آپ چاہتے ہیں جتنا لوگوں نے پڑھا جتنا آئندہ پڑھیں گے اتنی خاص رحمت ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما اتنی سلامتی ہمارے آقا پر نازل فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب